اسلام علیکم میں یوٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو یہ جو ہیں یہ میرے بہت ہی مزددار قسم کے ٹوٹیلہ ریپس ہیں جن کو جی ہم نے گھر میں ہی بنایا ہے اور کیا ہی پیاری لک لگ رہے ہیں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جی یہ وہ ہماری ویجیٹیبلز ہیں جو ہم یوز کریں گے اور ساتھ ہی جی یہ میرا چکن بونلس ہے اور یہ ہیں ٹوٹیلہ ریپس جن کو میں نے بزار سے ہی کھریدا کوئی گھر میں نہیں بنایا تو سب سے پہلے کیا کریں گے جی ہم میں نے پوٹیوں کو جو تھا وہ چکن ان کو اتنا پیس بنا لیا تھا جتنی مجھے ضرورت تھی اور یہ فریز ہوئی تھی جن کو پیسز میں کرنا ذرا ایزی تھا تو جی اس کے بعد کیا کریں گے ہم دو چمچ میدہ ڈالیں گے اور ایک چمچ ہم کون فلور کا ڈالیں گے اور جی اس کے بعد آدھا چمچ جو ہے میں چکن پاوڈر ڈالوں گی آدھا چمچ سوری جی اس کے بعد جو ہے ایک چمچ جو ہے ہمارا حل دی جائے گا اور لال میرچ جائے گی اور نمک جائے گا ساتھ میں زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر ٹھیک ہے جی اس کے بعد جی ایک چمچ ہمارا دہی کا گیا ساتھ ہی جی دو چمچ میں نے کلیم کے ڈالے تھے اور جی ایک یا دو چمچ ہی میں نے اس میں سرکا کے ڈالے تھے اور اس کو کریں گے اچھی طریقے سے میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے بعد میں اس کو رکھ دوں گی فریج کے اندر دوسرا سٹیپ ہمارا یہ تھا جی اس کا جو سوس بنائیں گے ساتھ میں چیلی گارلک سوس تھا ساتھ میں جی کیچپ اور جی مایونیز کے دو چمچ ڈالے اور ان کا ہم نے انتیار کر لیا سوس اور جی ہمارا تیسرا سٹیپ کیا ہے جی ہم ساری جو ویجیٹیبلز ہیں ان کو ہم تھوڑا سے سوتے کریں گے زیادہ نہیں کریں گے تیز آنچ کے اوپر بلکل ایک یا دو چمچ آئل ڈال کر یہ کھیرہ جو ہے وہ بھی میں نے لمبی ہی شکل میں کاتا تھا تھا کہ ریپس کے اندر رکھنا جو ہے وہ ایزی ہوگا اچھا میں نے اتنا سے ان کو کیا تھا کہ صرف اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس میں آدھا چمچ نمک آدھا چمچ کالی مرچ اور جی دو چمچ میں نے سرکا کے ڈالے اور بس اس کے بعد ہمارا جو سٹیپ نمبر فور ہے تو جی ہم نے کیا کرنا تھا جو ہمارا میرینیٹڈ سارا چکن تھا اس کو میں نے کر لیا ڈیپ فرائی ان کو جی اچھی طرح سے کر لیں گے چکن ہے جلدی ہو جاتا ہے بہت زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوتا اچھا میں نے ان کے اندر فرائیز بھی بنائے تھے فرائیز کو بھی ریپس میں یوز کیا تھا کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ذرا شاک انٹرسٹ لیتے ہیں پھر ہم اس کے بعد کیا کریں جی اپنے ٹوٹیلہ ریپس جو ہیں چاہے تو اس کو آپ ہلکا سا مکھا گھی وغیرہ لگا کے سینک لیں اور یا تو پھر ویسے ہی آپ نے اگر ان کو ذرا سا گرم کرنا ہے تو ایسے ہی سینک لیں اور جی اس کے بعد لاسٹ ہمارا سٹیپ جو آ جاتا ہے جی ان کا ہم لوگ یہ دیکھیں جی باری باری سارے ان کو سینکیں گے اور اس کے بعد لاسٹ ٹیپ ہمارا کیا ہوتا ہے سب سے پہرے لگایا ہم نے اپنا ساس اور اس کے بعد ہم اپنی ویجیٹیبلز اوپر رکھیں گے چکن بھی اندر جائے گا اور جی ساتھ ہی ہمارے فرائز بھی رکھے جائیں گے اس کے ساتھ اور مزید تھوڑا سوپر جو اپنا ساس ہے آپ جتنا کھانا پسند کریں گے اس کو ہی اوپر رکھ دیں گے تو جی یہ آپ کے گھر کے بنے ہوئے جو ہیں ریپس ہیں بہت ہی مزیدار بزار سے ان کا ریٹ کافی زیادہ ایکسپینسیف ہوتے ہیں لیکن جی تھوڑی سی میند کرنے کے بعد جی آپ اپنی پسند کے مطابق جو ہیں یہ چیزیں سب بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی کیا ہی مزیدار سی لکھ ہیں تو اس طرح کرتے کرتے ہم اپنے سارے جو ہیں ان کو تیار کر لیں گے یہ وہ جی ہماری فائنل شکل ہے ان کی ساتھ میں تھوڑے سے فرائز بھی کھائیں مزید آپ نے جو بھی سوسیز وغیرہ رکھنے ہیں تو آپ کی مرضی ہے امید ہے آپ کو بھی میرا جو گھر کا بنا ہوا ریپ پسند آیا ہوا ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا مت بھولیں تینکیو سو مچ اپنا خیال رکھیں اور جی اللہ حافظ